بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسپی ہے تندوری چکن یہ اوریجنل ریسپی ہے جسے ریسٹورنٹ میں تندوری چکن منائے جاتا ہے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی میری نیشن کے لیے ہمیں جو چیز چاہیے اس میں آدھا کپ یوگرٹ ادھرک کا پیسٹ تین ٹی سپون گرہ مسالہ ایک چاہ کا چمچہ بھارا نمک ٹوٹی سپون دو ٹی بل سپون بھرکے زیرہ اور سابتھنیاں بھون کر پیس کے ڈالنا ہے ایک ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون جنجر پاوڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک ٹی سپون پیسا ہوا دھرک ڈال دیں ون ٹی سپون کسوری میدھی اچھی طرح سے آپ نے ہاتھ سے باریک سے کرش کر لینا ہے جائفل اور جوہتری کا پاوڈر ہاف ٹی سپون چاہیے پسا ہوا ٹی ٹی سپون بھرکے ہمیں لیمن جوز چاہیے ہاف ٹی سپون اورنج فوڈ کلر کا ہمیں چاہیے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے ریڈ چیلی پاوڈر ڈالنا ہے میں ایکسٹر ہوت ریڈ چیلی پاوڈر یوز کرتی ہوں میں نے ون ٹی سپون ڈالی ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ریڈ چیلی پاوڈر ڈال سکتے ہیں اچھی طرح ہم اس کو مکس کریں گے چگن ہمیں لیک یا تھائی کے پیس ون کے جی چاہیے اس پہ ہم نے دیپ کٹس لگا لیے ہیں اب ہم اس کو میرینیشن جو ہم نے تیار کی ہے جگن کی پیسز کو ڈپ کر کے اس میں میرینیشن کریں گے سارے پیسز پہ اچھی طرح مسائلہ لگا لینے کے بعد اس کو ہم ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں میرینیشن ہونے کے لیے کم اوز کم 6 گھنٹے اور بہت اچھا اگر آپ کو ریزرٹ چاہیے تو اوبر نائٹ آپ نے اس کو میرینیشن کرنا ہے اور ریفریجوریٹر میں رکھنا ہے میں نے اس کو ورنائٹ میرینیشن کیا ہے چکن میرینیشن ہو گیا ہے اب ہم اس کو اوون میں بیک کریں گے سیکھو پہ لگا کے میں نے بیکنگ پین میں اس کو رکھا ہے اوون کو پری ہیٹ کر لیا تھا میں نے فور فٹی فیرنہائٹ پہ پندہ منٹ کے لیے اس کے بعد میں نے برائل آن کیا ہے ہائپر اب میں اس کو برائل کروں گی 10 منٹ کے لیے اس کے بعد اس کی سائٹ چینج کر کے میں 10 منٹ کے لیے مدیر برائل کروں گی 20 منٹ برائل کرنے کے بعد جب اس پہ کلر آ جائے گا میں نے اوون کو 450 دگری فیرنہائٹ پہ آن کرنا ہے اور اب میں نے اس چکن کو 20 منٹ کے لیے بیک کرنا ہے 450 فیرنہائٹ پہ اور بٹر اپلائے کرنا ہے 25 منٹ کے بعد چکن ہمارا تیار ہے بہت اچھی طریقے سے گل گیا ہے کلر بھی اس کا بہت خوبصورت آیا ہے بہت ہی خوبصورت کا اور ٹیکسچر ہے اس کا اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہے جیسا کہ آپ ریسٹورن میں کھاتے ہیں تو ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی کیسی لگتیم کریں کسی لگتیم کریں کب ابتенной کیسی لگتیم کریں